ازیم مفکر و مولم قرآن جناب غلام احمد پرویس صاحب کی شہرہ اعفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر جس کے سترہ باب ہم آپ کے گوشے گزار کر چکے ہیں اب یہ اس کا آخری باب اٹھارمہ باب جو فی ذاتے ہی ایک باب بھی ہے اور اس پوری کتاب کا ملخص بھی ہے یہ لگ بگ گیارہ صفات میں پرویس صاحب نے اس پوری کتاب کو سمپ کیا ہے فی ذاتے ہی باب کے حوالے سے یہ کہنے کو تو صرف گیارہ صفات ہیں لیکن اہلِ علم و نظر اربابِ دانش و بینش یہ دیکھیں گے کہ یہ دراصل گیارہ صفات نہیں بلکہ گیارہ سو صفات کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے اس اعتبار سے اس باب کا عنوان پرویس صاحب نے نگاہ بازگشت رکھا ہے تو یہ پیش خدمت ہے اور گزارج یہ ہے کہ اسے نہایت توجہ سے سنیے گا تاکہ اس پوری کتاب کا ایک مجموعی تصور آپ کے ذہنوں میں آ بھی جائے اور وہ نقش بھی ہو جائے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ گزشتہ صفات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے بہتر ہے کہ اس پر ایک نگاہ بازگشت ڈال لی جائے تاکہ اس اہم اور نازک ترین مسئلہ کے تمام گوشیں از سر نو نکھر کر سامنے آ جائیں اور قرآنی حقائق اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں جمادات نباتات و حیوانات خدا نے کائنات کو پیدا کیا تو زمین و آسمان دریا اور پہاڑ شجر و حجر آگ اور پانی غرضے کہ جمادات و نباتات میں سے ہر شے کے لیے وہ راستہ پہلے سے مقدر و متین کر دیا جس پر اسے چلنا تھا اس کے بعد زندگی کا آغاز ہوا اور وہ یعنی قرآنی تصریحات کے مطابق مختلف وادیوں میں سے گزرتی اپنی ارتقائی منازل تیہ کرتی پیکرِ حیوانیت تک مہنچی سلسلہِ تخلیق کی اس کڑی میں بھی ہر شے کے سامنے ایک ہی راستہ تھا جس پر اس نے توان و کرہن چلنا تھا بے الفاظِ دیگر مخلوقات کی اس منزل تک کسی کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے کسی راستے کا خود انتخاب کر لے جب راستہ ہی ایک تھا تو انتخاب و اختیار کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا پیکرِ انسانی لیکن جب اس سے آگے بڑھے تو زندگی نے ایک نئی کروٹ بدلی اور وہ ایسے پیکر میں نمودار ہوئی جسے قرآنِ کریم نے خلقِ آخر ایک نئی قسم کی مخلوق کہہ کر پکارا ہے یہ تھا پیکرِ انسانیت سورہِ مومنون میں ہے ہم نے انسانی تخلیق کی ابتداء مٹی کے خلاصہ یعنی بے جان مادہ سے کی پھر ہمارا یہ تخلیقی پروگرام رفتہ رفتہ اس کڑی تک جا پہنچا جہاں افضائشِ نسل بذریہِ تولید ہوتی ہے اس طرح ہم نے اسے نطفہ بنایا جو رحم کے اندر ٹھہر گیا اور مادہ کے مبیزہ میں قرار گیر ہو گیا پھر اس نطفہ کو علقہ یعنی جونگ کسی شکل میں تبدیل کیا پھر اس علقہ کو گوشت کا لوتھڑا سا بنایا پھر اس میں ہڈیوں کا دھانچہ اوبار دیا پھر اس دھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی یہاں تک تخلیقی پروگرام میں ہیوانات بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں ہر ہیوانی بچہ رحم مادر میں انہی مراحل سے گزرتا ہے لیکن اس کے بعد سمہ انشانہو خلقن آخر تیس نمبر صورت کی چودہ نمبر آئے کہ پھر ہم نے اسے ایک اور ہی قسم کی مخلوق بنا دیا یہ اور قسم کی مخلوق کیا تھی اس میں اور ہیوانات میں کیا فرق تھا وہ کون سی خصوصیت تھی جس کی بنا پر یہ مخلوق تخلیقی پروگرام کی سابقہ کڑیوں سے متمیز و ممتاز ہو گئی اس سلسلہ میں کہا کہ وہ نفخہ فی ہے مر روح ہے ہی کہ خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی عربی زبان میں روح توانائی کو کہتے ہیں لہٰذا اس خصوصیت کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے اس میں علوحیاتی توانائی یعنی ڈائوائن انرجی کا شمع ڈال دیا اس سے کیا ہوا بتیس نمبر سورت کی نو نمبر آیت میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا وَلْأَبْسَارَ وَلْأَفْعِدَتَ کہ اسے سما تو بسارت یعنی حواس سینسز اتاقی اور قلب یعنی مائنڈ جس سے یہ اس قابل ہو گیا کہ حواس یعنی پرسیپشن کے ذریعے جو معلومات قلب تک پہنچیں اس سے یہ استمباتے نتائج کر کے کسی فیصلے پر پہنچ سکے یہ نیا طریقے کار جس مقصد کے لئے اختیار کیا گیا اس کی وضاحت سورہ الدہر میں ان الفاظ میں کر دی کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیَمْ بَسِیرَةً اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلَةً اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا کَفُورَةً حوالے کے لئے دیکھئے سورہ الدہر کی آیات دو اور تین کہ اسے سماعت و بسارت عطا کی پھر اسے راستہ دکھا دیا اور اس سے کہہ دیا کہ جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے دوسری جگہ ہے نوے نمبر سورت کی دس نمبر آیت میں وَحَدَيْنَاهُدْنَجَدَيْنَهُ کہ ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیئے اور اسے کہہ دیا کہ ان میں سے جون سا جی چاہے اختیار کر لے اس سے پہلی مخلوق کے لئے صرف ایک راستہ متین کیا گیا تھا اس لئے ان کے لئے اختیار اور انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا انسان کے سامنے دو راستے یعنی ٹو پوسیبلٹیز رکھ دیئے با الفاظ دیگر انسان کو صاحب اختیار اور ارادہ بنا دیا یہ تھی وہ خصوصیت کبرا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کو حاصل نہیں تھی اسے صرف انسان کو ودیت کیا گیا کائنات میں صاحب اختیار اور ارادہ صرف خدا کی ذات تھی اب خدا نے اپنی اس خصوصیت عزمہ کا ایک حصہ انسان کو بھی عطا کر دیا اسے نفخ روح سے تعبیر کیا گیا ہے یہ انسان کا اختیار اور ارادہ ہے جس سے نبض کائنات میں تموج اور زندگی کی جویں روان میں تلاتم برپا ہے اختیار اور ارادہ کے بغیر یہ دنیا پہاڑوں دریاؤں جنگلوں کا بے رنگ مجموعہ اور درندوں چرندوں پرندوں کا بے کیف مسکن یعنی زو ہوتی حسن کی زیائے تابندہ اور عشق کی آتشے سوزندہ اس کے نصیب میں نہ ہوتی اختیار اور ارادہ کی سہر کاریاں یہ سب نفخ روح کی سہر کاریاں ہیں جن سے یہ ویرانہ رنگ و تاتر کا کاشانہ بن گیا آپ آدم کی تمثیلی داستان میں دیکھئے آدم کا اولین تعرف اس سے کرایا گیا ہے کہ اس میں سجدہ ریزی اور سرکشی دونوں قوتیں ودیت کر کے رکھ دی گئی ہیں یہی یعنی اختیار اور ارادہ کی قوت اس کی سرفرازی اور سربلندی کا باعث ہے اسی سے یہ مسجود ملائک اور مخدوم خلاق ہے کشمکش حیات میں پرکیف جازبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشا کشے زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے بربت ہستی کے تاروں میں خوابیدہ نغم بیدار ہوتے ہیں تو اسی مزراب سے اور مینائے حیات کے سادھا پانی میں کیفی رنگ و تاتر کی ارغوانی موجیں اٹھتی ہیں تو اسی کے جوش سے سینہ کائنات میں ایک دھڑکنے والا دل ہے تو اسی کے تموت سے اور اگر اس دل میں مچلنے والی آرزوں کی رسیلی بجلیاں ہیں تو اسی کے تحرک سے غرض ہے کہ انسان انسان ہے تو اسی کی بدولت اور یہ دنیا دنیا ہے تو اسی کے صدقے اگر یہ اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کا بت ہوتا یا اشیاء کائنات میں سے کوئی ایک شے مزجود ملائک مسخر کائنات کبھی نہ ہوتا حقیقت یہ ہے کہ نیکی وہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے عمل میں آئے اطاعت وہی اطاعت ہے جو سرکشی کی استطاعت کے باوجود سرزد ہو نیاز مندی اس کی قابل ستائش ہے جو خود سرابہ ناز ہو اسی سر کے جھکنے میں لذت ہے جس کی پیشانی میں دنیا بھر کی سرفرادیاں جھلک رہی ہو جس میں انتقام کی قوت نہیں اس کے افو میں کیا خوبی ہے جس میں ہمسری کی حمد نہیں اس کا جھک کر سلام کرنا خوے غلامی ہے جس کے پاؤں تلے تخت حکومت نہیں اس ہے اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا یہی شرف انسانیت ہے اسی سے استحقام خودی پیدا ہوتا ہے اور جس کی خودی میں استحقام ہو وہی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ اختیار و ارادہ کی انہی بے پناہ قوتوں کا حامل انسان تھا جس کے متعلق کہا کہ وَسَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَا وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِنْهُ پینتالیس نمبر صورت کی تیرہ نمبر آیت میں کہ ارز و سماوات میں جو کچھ ہے اللہ نے اس سب کو تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا ہے اس سَخْخَرَ الْأَكُمْ کی تفسیر اپنے پیش روحوں کی نسبت ہم زیادہ آسانی اور وضاحت سے سمجھ سکتے ہیں میں جس وقت یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں ریڈیو سے یہ خبر سن رہا ہوں کہ امریکہ کا خلا نور جہاد اپالو نمبر چودہ اپنے خلا نور سمیت بخیر خوبی کامیاب و کامران واپس آ گیا ہے اس تسخیر کا راز کیا ہے صرف یہ کہ کائنات کی ہر شئے ایک لگے بندے قانون کے تابع سرگر میں عمل ہے اور انسان میں اس امر کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان قوانین کو دریافت کر سکے سائنس کی اسطلاح میں ان قوانین کو قوانین فطرت یعنی laws of nature کہا جاتا ہے لیکن قرآن کی اسطلاح میں انہیں مشیعت خداوندی کہہ کر پکارا جائے گا اور ان اشیاء کا ان قوانین کے تابع چلنا ان کی تقدیر کہلائے گا جہاں تک انسان کا تعلق دو سطح ہیں ایک طبیعی زندگی جس میں انسان اور حیوان مشترک ہیں لیکن اس کی زندگی کی دوسری سطح وہ ہے جسے انسانی زندگی کہہ لی جئے اس زندگی کے لیے ایک اور ذابطہ قوانین ہے جسے مستقل اقدار سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ ذابطہ قوانین وہی کے ذریعہ عطا ہوتا ہے اور اب قرآن کریم میں محفوظ ہے اگر انسان فطرت کی قوتوں کو جو اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں مستقل اقدار کے تابع رکھے تو اس سے اس کی انسانی زندگی نشو نمہ پاتی ہے اسی کو اس کی ذات کی نشو نمہ کہا جاتا ہے مقام مومن محض فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لینا مقام آدم یعنی آدمی کا مقام ہے لیکن ان قوتوں کو مستقل اقدار خداوندی کے تابع رکھنا مقام مومن ہے و الفاظ دیگر عام انسان اپنے اختیار و ارادہ کو اپنے مقاصد اور خواہشات کے تابع رکھتا ہے اور مومن اس کا استعمال وحی خداوندی کی روشنی میں کرتا ہے اس سے اس کی مضمر صلاحیتیں اس انداز سے مشہود ہو جاتی ہیں کہ دوسرے انسان اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے یہی وہ جماعت تھی جسے قرآن نے کہہ پکارا تھا سورہ آل عمران کی آیت ایک سو انتالس میں یعنی سب سے بلند اقبال علیہ رحمہ کے الفاظ میں مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت او بر نتابد ہم سرے اب آتا ہے جماعت مومنین سے انتقام آل آن ہونے کا یہی وہ جذبہ تھا جس سے سرشار ہو کر صدر اول کی جماعت مومنین نے چند دنوں میں کیسر و کسرہ کے تخت الڈ دیے اور دنیا کے ہر نظام باطل کی بسات لپیٹ کر رکھ دی اور یہی چیز مستبد مفاد پرستوں کی نگاہوں میں کھٹک گئی اور انہوں نے اس جماعت سے اپنی شکست و ناکامی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی وہ بہتنی تدبر اس نتیجہ پر پہنچ گئے اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت تھی جسے سمجھنے کے لیے کسی ارستو کے دماغ کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قرآن کی تعلیم کا اثر ہے جس نے ان کی رگوں میں حرکت و حرارت کی بے پنا بجلیاں بھر دی ہیں اور ان پر یہ راز افشا کر دیا ہے کہ انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتا اور اپنا مستقبل اپنی قوت بازو سے تامیر کرتا ہے لہٰذا انہوں نے محسوس کر لیا کہ جب تک انہیں اس عقیدہ سے بیگانہ نہیں بنا دیا جائے گا ان سے انتقام نہیں لیا جا سکے گا تو اس زمانے میں مجوز کا یہ عقیدہ کہ انسان کا مقدر پہلے سے متین ہوتا ہے جسے بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہر مذہب اور ہر قوم میں عام تھا قرآن اس زندگی کش اور انسانیت سوز عقیدہ کے خلاف چیلنج تھا لہٰذا انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے ماتحد غیر شعوری اور غیر محسوس طور پر مسلمانوں میں اس عقیدہ کو پھیلانا شروع کیا پہلے انہیں جبر قدر کی فلسفیانہ موشگافیوں اور منطقی نکات آفرینیوں کی پیچیدگیوں میں الجایا اور اس کے بعد وضعی روایات سے عقیدہ جبر کو مذہبی تقدس کا نگاہ فریب لباس پینا دیا یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر یعنی تفسیر تبری لکھی گئی اور صدر اول کی سب سے پہلی تاریخ یعنی تاریخ تبری مرتب ہوئی ان دونوں یعنی تفسیر و تاریخ کا مدار زبانی روایات پر تھا جنہیں ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف منصوب کر دیا جاتا تھا روایات کے یہ مجموعے بھی اسی زمانہ میں مرتب کیے گئے تھے اس طرح رفتہ رفتہ اس عقیدہ یعنی جبر کو مذہبی سند بھی حاصل ہو گئی حتیٰ کہ اسے جزو ایمان تک بنا دیا گیا اس عقیدہ کی روح سے یہ خیال عام ہوتا چلا گیا کہ حکومت اور نکبت عزت اور زلت امیری اور غریبی مسررت اور مسیبت کامیابی اور ناکامی سب خدا کے ہاتھ میں ہیں وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے انسان کی ہل سکتا اس لیے انسان کو چاہیے کہ خدا اسے جس حال میں رکھے مطمئن رہے راضی بردہ رہنا مومن کا شعار ہے جو شخص تمہیں ظالم اور مستبد نظر آتا ہے وہ مشیعت خدا وندی کو بروے کار لانے کا ذریعہ اور عالی ہے اس لیے اس کے خلاف تمہارے دل میں مخالفت یا منافرت کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہونا چاہیے تیر جو کسی کا کلیجہ چھلنی کر دے معارض الزام نہیں ہوتا اس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کمان ہو اس لیے مظلوموں اور ناداروں کو ہر قسم کا ظلم و استحصال بخوشی برداش کیے جانا چاہیے کہ یہ مرضی مولا ہے اس کے خلاف حرف شکایت زبان تک لانا خدا کی شان میں گستاخی ہے یہ ہمارا دور ملوکیت تھا اور ظاہر ہے کہ مطلق الانان حکمرانوں کو اس قسم کے عقائد بڑے راست آتے ہیں ان سے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ان کے جی میں آئے کرتے جائیں مظلوموں اور ستم زدوں کے دل میں ان کے جور و استبدات کے خلاف احساس سے شکایت تک پیدا نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کا ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے کوئی فیرون حامان کے بغیر اپنی فیرونیت کو قائم نہیں رکھ سکتا اس لیے ان عقائد کو مذہبی تائد حاصل ہو جانا کچھ مشکل نہ تھا یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس کو فخریہ کہتے ہوئے دکھایا ہے میں آئیں تصوف کی تباہ کاری ہیں ان سندوں کو اور زیادہ تقدس کا لبادہ اڑھانے کے لیے مسلمانوں میں تصوف جیسا ہلاکت آفری مسلک رائج کر دیا گیا واضح رہے کہ تصوف کا لفظ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی ہمارے دور اول میں اس کا کہیں پتہ نشان ملتا ہے یہ بھی ہمارے دور ملوکیت کا اضافہ ہے اس مسلک کی روح سے محکوموں اور مظلوموں کو اتنی سی افیون ہی نہیں پلائی گئی کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اس میں ان مستبد حکمرانوں کا کوئی قصور نہیں بلکہ یہاں تو ایک طرح سے حق تھا کہ انا ربکم العالی کیونکہ فیرون ذات حق سے جدہ نہ تھا اگرچہ اس کی صورت فیرون کی تھی اس کے حوالے کے لئے دیکھئے شیخ اکبر مہیدین ابن عربی کی شورہ آفاق کتاب فسوس الحکم حافظ نے اتنا بے باگ ہونے کی جرت نہ کی اور صرف یہ کہہ دینے پر اکتفا کیا کہ گناہ گرچے نبود از خطائے ما حافظ تو در طریقے عدب کوش گو گناہ منس علامہ اقبال نے مرشد رومی سے کہا کہ تقدیر کا عقیدہ بڑا لا انحل ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی ایسا پیچیدہ بال بازان را سوئے شاہ برد بال زاغان رابہ گورستان برد اڑنے کی صلاحیت عقاب و شاہی کو بھی حاصل ہوتی ہے اور چیل کوئے کو بھی عقاب اپنی اندرونی فطرت کے بل پر بادشاہوں کے ہاں سرفرادی حاصل کر لیتا ہے اور چیل اور کوئے اپنی خلقی جبلت کی بنا پر لاشوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں مولانا روم نے مشاہدہ پرندوں کا کیا جنہیں خلق فطرت نے مجبور پیدا کیا ہے اور اپنے اس مشاہدے کا نتیجہ انسان پر منتبک کر دیا جسے خدا نے بالو پر دے کر یہ کہہ دیا ہے کہ تم ان کا استعمال جس طرح جی چاہے کرو یوں تصوف نے عقیدہ جبر کو مسلمانوں کے خون کے ذرات تک میں حلول کر کر دیا تصوف کی ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ اپنے اقائد و تصورات کو محسوس تشبیحات اور تمثیلات کے ذریعے پیش کرتا ہے اور انہیں بطور اصول منوال لیتا ہے یہ تشبیحات اور تمثیلات بڑی جازل اور دلکش ہوتی ہیں یہ دراصل شائری ہوتی ہے اسی لیے سائب نے کہا تھا کہ تصوف برائے شیر گفتن خوبست یہ تشبیحات انسان کے دل و دماغ سے چپک جاتی ہیں اور وہ انہیں محکم اصول خیال کر کے ان متقدات کا گرویدہ ہو جاتا ہے عرباب تصوف انہیں کبھی دلائل و براہین کی روح سے پرکھنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ ان کے نزدیک فکری دلائل یکثر ناقابل اعتماد ہوتے ہیں عقل و فکر کے تو وہ جانی دشمن ہوتے ہیں بلکہ علم و بصیرت کے بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پائے اس تدلالیاں چوبین بود پائے چوبین سخت بے تمکین بود مسلق خانقاہیت نے قناعت توقل سبر شکر راضی برازہ وغیرہ کے غیر قرآنی مفاہیم سے اس قوم کے احساب پر اس طرح موت تاری کر دی کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے راک کٹ ڈھیر ہو کر رہ گئی یہی وہ مرگ آفری اقائد ہیں جو ہم میں صدیوں سے متوارس چلے آ رہے ہیں اور جنہیں ہر محراب و ممبر سے مسلسل و متواتر دورایا جاتا اور ہر زاویہ و خانقاہ میں دلوں کی گہرائیوں میں اتارا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی قوم جس کی نگاہوں سے کبھی دنیا کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھی آج خود ہر وقت اپنی تقدیر کا رونا روتی رہتی ہے وہ جس کی پیشانی کے تیوروں سے قوموں کی بسات زندگی الڑ جایا کرتی تھی آج اپنی پیشانی کے لکھے کے ہاتھوں مجبور و مقہور سرب زانو بیٹھی ہے وہ جس کے متعلق کہا تھا زمین آسمان چاند سورج ستاروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا اس کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے کافر ملہت چاند سورج پر کمندیں پھیک رہے ہیں اور یہ خدا پرست اپنی تقدیر کو ستاروں کے تابع سمجھ کر منجموں سے فالیں لیتا پھر رہا ہے اور نہیں سمجھتا کہ تیرے تم شناز کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں کیا اس سے بڑا انقلاب بھی آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے آپ نے غور کیا کہ ایک عقیدہ کے بدل جانے سے کس طرح قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے عقائد کی قوت بڑی ناقابل شکست اور ان کی گریفت ایسی محکم ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور قوت نہیں کر سکتی لیکن ہماری حالت عجیب ہے چونکہ یہ عقیدہ کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے عملی دنیا میں چل نہیں سکتا اس لیے ہم ایک کشم کشم مسلسل مبتلہ رہتے ہیں کوئی شخص ہمارے کسی عزیز کو قتل کر دیتا ہے عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ سب خدا کے حکم سے ہوتا ہے مقتول کی عمر ہی اتنی تھی اس کے مقدر میں اسی طرح قتل ہونا لکھا تھا قسمت کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا خدا کو منجور ہی ایسا تھا کرتے ہیں تو ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوگا وہی جو اللہ کو منجور ہے لیکن اس کے ساتھ مقدمہ کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں حتیٰ کہ اس میں جائز اور ناجائز تک کی تمیز بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کامیابی ہوتی ہے تو اپنی حسن تدبیر کے قصیدے بڑھتے ہیں ناکامی ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ خدا کو منظور ہی ایسا تھا بچہ بیمار ہوتا ہے تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے سے لکھ رکھا ہوتا ہے کہ اس نے کب بیمار ہونا ہے کتنے دن تک بیمار رہنا ہے اور اس کا آفاقہ نہیں ہوتا تو علاج بدلتے ہیں ڈاکٹر سے ہر روز پوچھتے ہیں کہ بخار کب ٹوٹے گا منت سماجت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے جس سے بچہ جلد اچھا ہو جائے وہ اچھا ہو جاتا ہے تو ہر ایک سے اپنی تدبیر کی داد طلب کرتے ہیں اور مالج کی ہزاکت کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں وہ مر جاتا ہے تو اسے قضاء الہی کہہ کر پکارتے ہیں اور تھنڈی سانس بھر کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے علاج میں تو کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی لیکن جب اس کی لکھی اتنی تھی تو اس میں ہم کیا کر سکتے تھے اور اگر کوئی پوچھے کہ اگر یہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے پہلے سے مقدر ہوتا ہے اور قسمت کے لکھے کو کوئی بدل نہیں سکتا تو تم اتنی بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہو کیا اس سے قسمت کا لکھا بدل جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا اس قسم کے الفاظ دورا دیتا ہے اور کوئی نہیں سوچتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر تقدیر اٹل ہے تو پھر تدبیر کیوں فرض ہے اس کشمکش کا نتیجہ ایک طرف یہ ایمان ہے کہ تقدیر اٹل ہے اس سے انکار کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم کافر نہ ہو جائیں دوسری طرف اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر علاج نہ کرایا تو بچہ مر جائے گا سعی و کاوش نہ کی تو مقدمہ ہر جائے گا یہ ہے وہ کشمکش جس میں ہم غیر شعوری طور پر زندگی کے ہر موڑ پر مبتلا رہتے ہیں نتیجہ اس کا یہ کہ اس تزبزب اور بے یقینی کی وجہ سے ہماری تدبیریں بھی ناکام رہ جاتی ہیں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کوئی نشانہ ٹھیک مقام پر جا کر نہیں بیٹھ سکتا اگر قوانین خدا بندی کی محکمیت پر ہمارا ایمان ہو تو اپنی ناکامی پر ہم کھڑے ہو کر سوچیں کہ کس مقام پر ہمارا قدم متعلقہ قانون کے خلاف اٹھ گیا تھا ہماری تدبیر میں کون سی کمی رہ گئی تھی ہمارے پلان میں کون سا نقص تھا اور جب اس کا پتہ لگا لیں تو اس کے لئے اثر نو کوشش کریں ہو نہیں سکتا کہ کوشش قانون خدا وندی کے مطابق ہو تو کامیابی نہ ہو بیج زمین اور حفاظتی تدابیر سہیں ہو تو فصل کیوں نہ ہوگے اور اگر ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے انسان کی تقدیر امٹ ہے تدبیر اسے بدل نہیں سکتی تو پھر پیش آمدہ معاملات کے لئے تدبیر کیوں کی جائے اتمنان سے گھر بیٹھے رہے جو ہوتا ہے ہونے دیں اور رفتہ رفتہ کشمکش حیات سے پرار کی رہا اختیار کر کے غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے منکر میں بودن وہم رنگ مستان زیستن کا شیار زندگی تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا یہ ہے وہ کشمکش جس میں یہ امت صدیوں سے مبتلا چلی آ رہی ہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے لیکن اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں اللہ کی زندہ اور پائندہ کتاب ہمارے پاس ہے جو ہمارے اقائد و مسالق کے لئے سند و حجت ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے ہر مرویجہ اقیدہ کو اس کتاب کی روشنی میں پرکھیں جس کی تائد اس سے ہوتی ہو اسے قابل قبول سمجھیں جس کی وہ تردید کرے اسے مفترد کر دیا جائے جب ہم اس طرح صحیح قرآنی نظریات کے حامل ہو جائیں گے تو ہماری عظمت رفتہ ہمیں پھر سے مل جائے گی اس لیے کہ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں نادان جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی قرآنی تعلیم کا نکتہ ماس کا قانون مقافات عمل ہے یعنی یہ قانون کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کے سامنے آ کر رہتا ہے ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار تسلیم کیا جائے اگر صورت یہ ہو کہ جو کچھ وہ کرے اس میں اس کے اختیار اور ارادہ کو کوئی دخل نہ ہو اس سے مشین کی طرح سب کچھ کرایا جائے تو اس کے لیے جزا اور عمل اللہ کی طرف سے سلسلہ رجد و ہدایت اور حیات آخرت سب بیمانی ہو کر رہ جاتے ہیں اس سے نیچے اتریئے تو عقیدہ جبر کی روح سے دنیاوی نظام عدل بھی بیکار ہو جاتا ہے جب ملزم کی صفائی یعنی دیفنس کی دلیل یہ ہو کہ میں نے یہ جرم اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں کیا خدا نے ایسا لکھا تھا اس لئے ایسا ہو گیا نہ اس نے ایسا لکھتے وقت مجھ سے پوچھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کا اختیار دیا گیا تھا کہ میں ایسا نہ کروں لہٰذا مجھے مجرم کیوں قرار دیا جائے اگر اس دلیل تسلیم نہ کیا جائے تو پھر اس کے کیے کی سزا کیسی نظام عدل ہی نہیں اس عقیدہ کی روح سے ذابطہ اخلاق کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی جب انسان کو مجبور تسلیم کر لیا جائے تو کوئی شخص نہ اچھے کاموں کے لیے مستحق تحسین قرار پائے گا اور نہیں برے کاموں کے لیے سزاوار سرزنش ہم نہ تو بکری کو خوش اخلاق کہ سکتے ہیں نا شیر کو بد کردار اس لیے کہ نہ وہ اپنی مرضی سے منقصر المزاج ہیں اور نہیں یہ اپنے اختیار و ارادہ سے خوئے برندگی کا حامل حسن خل اور بد کرداری کا سوال بھی وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں کسی کو صاحب اختیار تسلیم کیا جائے آپ نے غور فرمایا کہ کسی زاویہ سے بھی دیکھئے تقدیر کا مروجہ عقیدہ قابل تسلیم قرار نہیں پاتا اس کے برقس اس کی طبعہ کاریوں کی زندہ شہادت خود ہماری حالت ہے قرآن کریم کا بنیادی قانون ہے کہ بیالیس نمبر صورت کی تیس نمبر آیت میں کہ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ یا تو تمہاری کوئی اپنی غلطی ہوتی ہے اور یا اس کا ذمہ دار تمہارے معاشرے کا غلط نظام ہوتا ہے اگر قرآن کی یہ تعلیم ہمارے سامنے ہوتی اور اس پر ہمارے عقیدہ اور عمل کی عمارت استوار ہوتی تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم زلط اور پستیوں کے ان تو ان سے نکلنے کی کوشش نہ کرتے یاد رکھئے اللہ نہ تو کسی قوم کو یوں ہی زلط کے غاروں میں دھکیلتا ہے اور نہ ہی ان غاروں میں گری ہوئی قوم کو خود اٹھا کر باہر نکالتا ہے عالم عمر میں خدا کی مشیط کار فرما ہے جس میں انسان دخل نہیں دے سکتا عالم کون و فساد یعنی کائنات میں انسان کو صاحب مشیط بنایا گیا ہے جس میں اللہ اپنے لا محدود اختیارات کے باوجود دخل نہیں دیتا انسانی آزادی کا یہ تصور قرآن کریم کی منفرد تعلیم ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی ایک اعتراض کہا جاتا ہے کہ اگر خدا کو اس طرح قوانین کا پابند بنا دیا جائے تو اس کے قادر مطلق ہونے پر حرف آتا ہے یہ اعتراض سطہ بینی اور غلط نگہی پر مبنی ہے اگر کوئی اور حسی خدا کے اختیارات پر کسی قسم کی پابندی آئد کرے تو اس سے واقعی خدا کے قادر مطلق ہونے پر حرف آتا ہے اگر خدا خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر کوئی پابندی آئد کرتا ہے تو اس سے اس کے صاحب اختیار ہونے میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا یہ تو بلکہ اس کے صاحب اختیار اقتدار ہونے کی ایک اور دلیل اور شہادت ہے جب وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے کچھ قوانین متین کرتا ہے اور اس کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ دس نمبر صورت کی چونسٹ نمبر آیت میں کہ ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوگی تو اس سے اس کے صاحب اختیار ہونے پر کیا حرف آتا ہے بے شک وہ ان قوانین میں تبدیلی کر سکتا ہے لیکن جب اس نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ وہ ان میں تبدیلی نہیں کرے گا تو پھر ان میں کون تبدیلی پیدا کر سکتا ہے غیر متبدل حکم قانون بن جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوانین خدا بندی کی اطاعت سے خدا کی ذات درمیان میں سے نکل جاتی ہے اطاعت خدا کی نہیں اس کے قوانین کی رہ جاتی ہے یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دن رات کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں احکام خدا بندی کی اطاعت کرنی چاہیے سوال یہ ہے کہ اگر احکام خدا بندی کی اطاعت سے خدا درمیان میں سے نکل نہیں جاتا تو قوانین خدا بندی کی اطاعت سے خدا کس طرح درمیان میں سے نکل جائے گا جب ہم کسی مملکت کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اگر اس مملکت کی اطاعت نہیں ہوتی تو اور کس کی اطاعت ہوتی ہے ایسے اعتراضات کرنے والوں کو اس کا علم نہیں کہ نمبر ایک جب کوئی حکم مستقل طور پر دے دیا جائے یعنی کہہ دیا جائے کہ یہ حکم غیر متبدل رہے گا اور نمبر دو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس کے مطابق عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا تو اسے قانون کہا جاتا ہے خدا کے غیر متبدل احکام ہی اس کے قوانین ہیں جن کی اطاعت ضروری ہے خدا نے پانی کو حکم دیا کہ وہ نشیب کی طرف بہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ ایسا کرے تو خدا کا یہ حکم اس کا قانون بن گیا خدا کے جو احکام کائنات میں نافذ میں غیر متبدل تھے انسانی زندگی سے متعلق اس کے احکام جو وحی کے ذریعے دیے جاتے رہے ختم نبوت کے بعد خود بخود غیر متبدل قرار پا گئے اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ ان پر عمل پیراہ ہونے سے کیا نتائج مرتب ہوں گے اور ان سے سرکشی کا نتیجہ کیا لہٰذا ان کے قانون ہونے میں بھی کیا شبہ رہ گیا کہا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی یا اس کا حکم کیوں نہ کہا جائے اس کے قانون کی اطاعت کیوں کہا جائے الفاظ میں کیا دھرہ ہے جو ان کی تبدیلی کو اس قدر اہمیت دی جائے غواظ کو مطلب ہے گوھر سے نہ صدف سے یہ درست ہے کہ الفاظ مقصود بزاد نہیں ہوتے اس لیے ان کی تبدیلی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی لیکن جب کچھ الفاظ یا اسطلاحات ایسا مفہوم اختیار کر جائیں جو اس مقصد کو نگاہوں سے اجھل کر دیں جس کے لیے ابتداء انہیں تجویز کیا گیا تھا اور وہ غلط مفہوم عام ہو جائیں تو اس صحیح مقصد کو پھر سے سامنے لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی جگہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو صحیح مفہوم کے حامل ہوں خدا کی مرضی یا خدا کے حکم سے ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہر آن بدل سکتے ہیں آج اس کی مرضی کچھ اور ہے کل کچھ اور ہو جائے گی قانون خدا وندی کہنے سے اس کا غیر متبدل ہونا واضح ہو جاتا ہے حکم اور قانون میں فرق لیکن حکم یا مرضی کہ تصور کا اس سے بھی زیادہ دور رس نتیجہ ایک اور ہے اور وہ بہت اہم ہے ایک کہ یہ چٹھی فلان صاحب کو دے آؤ اب اسے نہ اس کا علم ہے کہ اس چٹھی میں کیا لکھا ہے نہ یہ معلوم کہ یہ چٹھی ان صاحب کو کیوں بھیجی جا رہی ہے اس کا کام اس حکم کی تعمیل ہے اور بس نہ وہ اپنے آقا سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس نے اسے ایسا حکم کیوں دیا حتی کہ اس چٹھی اور اس کی ترسیل میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں اس کے آقا کا کوئی مقصد مزمر ہوتا ہے اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکے گا کہ میں اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس خوش اسلوبی سے اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے مجھے اس کی خوشنودی مقصود ہے ہم حکم اور مرضی کے تصور کے ماتحت حکام خداوندی کی جو اطاعت کرتے ہیں تو اس کا انداز بینہ ہی یہی ہوتا ہے لیکن اگر اس کے قانون کی اطاعت کی جائے تو اس کی شکل اور نتیجہ کچھ اور ہوگا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ یہ دوائی لوگ اسے اس طرح استعمال کرو اور اس کے ساتھ یہ پرہیز کرو اس سے زیادہ سے زیادہ تین دن میں تمہاری تکلیف رفع ہو جائے گی آپ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اگر تین دن کے بعد آپ کی تکلیف رفع نہیں ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ اس پروگرام میں کہاں نقص واقع ہو گیا ڈاکٹر کی تشریف غلط تھی نسخہ صحیح تجویز نہیں ہوا دوائی اصلی نہیں ملی اس کے استعمال میں کوئی غلطی ہو گئی پرہیز ٹھیک ٹھیک نہیں اور غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا کرتے رہتے ہیں تا وقت کہ آپ کی تکلیف رفع نہیں ہو جاتی بے الفاظ دگر جب قانون پر عمل کیا جائے تو اس کے نتیجہ سے پرخوا جا سکتا ہے کہ اس پر صحیح طریق سے عمل ہو رہا ہے یا نہیں قرآن کریم نے جتنے حقام دیئے ہیں ان کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایسا کروگے تو اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا قرآن کریم کی اسطلاح میں حکم کو کتاب اور اس کی غائط یا نتیجہ کو حکمت کہا جاتا ہے اس نے جو کہا ہے کہ کتاب و حکمت دونوں منزل من اللہ ہیں تو اس کا اسی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ وہ کچھ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں جو خدا نے بتایا تھا اگر ویسا نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کریم نے اکامت سلات کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انہ سلات تنہا ان الفہشائی وال من کر سورہ الانقبوت کی آیت پنتالس کہ یقینا سلات بے ہیائیوں اور فریب کاریوں کو روک دے گی اکامت سلات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ افراد اور معاشرہ میں بے ہیائیاں اور فریب کاریاں باقی نہیں رہیں گی ہم سلات کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور ہو یہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور افراد بلکہ خود نمازیوں اور معاشرہ میں بے ہیائیاں اور فریب کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں صدیوں سے ہمارا یہ عمل جا رہی ہے اور صدیوں ہی سے معاشرہ میں یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں ہم بھی کھڑے ہو کر نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر ہم اکامت سلات کو قانون خداوندی سمجھتے اور اس کا نتیجہ تنہا ان الفاشائے وال منکر تو جب اس کا یہ نتیجہ مرتب نہ ہوتا تو ہم کھڑے ہو کر سوچتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے تھے کہ ماذا اللہ کہنے والے نے غلط کہا ہے اکامت سلات کا ایسا نتیجہ نہیں نکل سکتا ہمیں لا محلہ یہی کہنا پڑتا کہ ہمارے اس عمل میں کوئی غلطی ہے جس سے اس کا ہم قرآن کریم کی روشنی میں یہ دیکھ لیتے کہ وہ غلطی کیا ہے اس کا ازالہ کرتے تو اس کا معودہ نتیجہ متشکل ہو کر سامنے آجاتا یہ تو ہم نے محض ایک مثال دی ہے قرآن کریم کی ساری تعلیم کا یہی نہج ہے اس میں ہر حکم اور اصول قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا اور وہ کس طرح اسی دنیا میں تمہارے سامنے آ جائے گا آخرت کا نتیجہ اس پر مستضاد ہے اگر قرآن میں اس کی وضاحت نہ کی جاتی تو ہمارے پاس اس بات کے پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا کہ ان احکام پر صحیح طور پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہم نے قرآن کی اس حکمت کو نظر انداز کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم ان احکام کی یعنی بزم خیش پابندی میں اس قدر مشقتیں بھی اٹھاتی ہے اور اس کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے مذہب اور دین میں فرق یہ ہے کہ مذہب میں احکام کی تعمیل کی جاتی ہے اور اس سے مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے اور بس دین میں پوانین خدا بندی کی تعمیل کی جاتی ہے جس کا جیتا جاگتا درخشندہ اور تابندہ نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب اسلام دین کی حیثیت سے ہمارے سامنے تھا تو خدا کا تصور قانون دینے والے کا ساتھا اور اس کے احکام کی تعمیل کی صحت و سقم کا اندازہ ان کے نتائج سے لگایا جاتا تھا خدا کا بھی یہ تصور تھا اور اس کے نام پر قائم ہونے والی مملکت کا بھی یہی تصور اس میں بھی اطاعت قانون کی ہوتی تھی حکمران کی مرضی کی نہیں اس کے بعد جب دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو خدا کا تصور بھی ایک آمر مطلق کا سا ہو گیا اور حکمران کی حیثیت بھی ڈکٹیٹروں کی سی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج احکام کی اطاعت کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آتا ہے قانون کی اطاعت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا یاد رکھئے کسی قوم میں جس قسم کا خدا کا تصور ہوگا اسی قسم کا اس قوم کے معاشرہ کا نقشہ ہوگا قرآن تصور کا خدا اپنی لا انتہا قوتوں کے باوجود قائدے اور قانون والا خدا ہے اس لیے اسے ماننے والی قوم دنیا میں انتہائی درجہ کی قائدے اور قانون کے مطابق چلنے والی قوم ہوگی یہی تقدیر کا عملی مفہوم ہے یعنی اپنے اختیار اور ارادہ سے قوانین خدا وندی کی اطاعت اگر تقدیر کا یہ مفہوم قوم کے سامنے آجائے تو اس قوم کی تقدیر دنوں میں بدل جائے قرآن کی تعلیم کی تو کیفیت یہ ہے کہ چون بجا در رف جہا دیگر شود اور جہا چون دیگر شود جہا دیگر شود این زمین آسماء دیگر شود و السلام اس کے ساتھ ہی عظیم مفکر و مولم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شہرہ آفاق شاکار تصنیف کتاب تقدیر اپنے اختتام کو پہنچ دیئے